اگر تم اپنی مسجد میں قائم ہو تم اپنے گھر میں ٹھیک جا رہے ہو تمہاری دکان کاروبار سجدہ ٹھیک ہو رہے تو یزید نے کیا کیا تمہیں چھیڑا ہے کچھ کہا ہے تمہیں جب اس نے کس نے کہا تم کیوں پریشان ہو اب یہ پیٹرن بنومیہ نے بنایا ہے فسک و فجور فاسق و فاجر شرابی و زانی و قاتل حکمرانوں کو برداشت کرنا قاتل حکمرانوں کو برداشت کرنا اہل سنت کے ابھی موجودہ علماء عصر حاضر کے علماء آپ سنیں ان میں سے بعض کے کلام بعض بڑے عقیدت مند بھی ہیں جب نام بھی لیتے ہیں بنومیہ کے ان بانیوں کو بڑی عزت کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور بہت القابات کے ساتھ لیکن ساتھ حق بھی بیان کر جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں کہ یہ یہ پیٹرن بدلا یہاں سے بنا بتا جاتے ہیں آپ ڈاکٹر اسرار معروف شخصیت ہیں وہ بہت احترام کرتے تھے امیر شام کا الفاظ بلکل جید صحابہ والے لقب اور پروٹیکول دیتے تھے لیکن ساتھ کہتے ہیں میں ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا یہ ان کے الفاظ ہیں کلپ بھی ان کا موجود ہے میں ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا چونکہ انہوں نے طاقت سے اقتدار حاصل کیا ہے مکر و فریب سے اقتدار حاصل کیا ہے اس لئے میں ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا ساتھ حضرت بھی کہا رضی اللہ بھی کہا احترام بھی کیا پروٹوکول بھی دیا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کو خلیفہ راشد اس لیے مانتا خب جب انہوں نے اس طریقے سے اقتدار حاصل کر لیا تو امت نے کیا کیا امت نے مان لیا کہا ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے طاقت سے لے لو اقتدار ہونا چاہیے مکر سے کوئی لے لے پھر اس کے بعد یزید آ گیا خب امت نے کہا کیا حرج ہے ٹھیک ہے امیر کا بیٹا حاکم کا بیٹا امیری ہونا چاہیے اسی کو آنا چاہیے حاکوزی کا بنتا ہے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا امت خاموش بیٹھی رہی ہے امام حسین کا احترام تھا عزت تھی ذہنوں میں لیکن اسوا نہیں مانا پیٹرن مارڈل نہیں مانا شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو لے لیا سوک کے لیے پرسے کے لیے پیٹرن نہیں بنایا کون سا شیعہ ہے آج دنیا میں جو امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی کا اسوا مانتا ہے امام حسین کی طرح سوچتا بھی ہے امام حسین کی طرح چلتا بھی ہے امام حسین کی طرح اقدام بھی کرتا ہے امام حسین کی طرح رد عمل بھی دکھاتا ہے امام حسین کی طرح سب کچھ کرتا ہے کون ہے سا شیعہ بھلے ممبتی جلانے والے زیادہ ہیں نظر و نیاز کرنے والے زیادہ ہیں حاجتیں مانگنے والے زیادہ ہیں لیکن کوئی ہے جس کے گھر میں جائے تو حسینیت نظر آتی ہو جس کے کردار کو دیکھیں حسینیت نظر آتی ہو جس کے افکار میں حسین ابن علی نظر آتے ہو جس کے گفتار میں حسین ابن علی نظر آتے ہو جو ایک لمحے کے لئے بھی کسی ظالم کو نہ مانتا ہو کسی ظلم کا معید نہ ہو کسی ظلم کا ساتھی نہ ہو یہ عمل رہتا ہے یہ ہدار ہے ہماری گردنوں پر یہ قرض ہے ہماری گردنوں پر رسول اللہ کو عصوہ بنا کر اپنی زندگی میں نہیں لائیں اگر رسول اللہ عصوہ بن کر ہماری زندگی میں آ جائیں یہ سب جگڑے یہ سب تانتیں یہ سب نفرتیں ختم ہو جائیں یہ فرقوں کے جگڑے یہ مسلکوں کے جگڑے یہ شیعہ سنی کے جگڑے یہ سب ایک دن میں قتم ہو جائیں اگر رسول اللہ کو عصوہ مان لیں ابھی رسول اللہ کو ریفرنس مانا ہے رسول اللہ کو حوالہ مانا ہے مانا ہے دوسروں کو سرکوب کرنے کے لئے دوسروں پر فتوے ٹھوسنے کے لئے اگر رسول اللہ کو دوسروں کے اوپر نہ حوالہ دے کے استعمال کرو رسول اللہ کو اپنی زندگی کی محور قرار دو مرکز قرار دو طرز زندگی کو رسول اللہ کو تو ان گمرہوں سے بھی نفرت نہیں تھی قرآن گواہ ہی دیتا ہے سورہ توبہ کے آخر میں ہے کہ یہ رسول حریص ہیں تمہاری ہدایت پر یہ رسول پریشان ہیں تمہاری اس حالت پر اس رسول کو سب سے بڑا چنتہ یہ ہے کہ یہ جہنم چلے جائیں گے یہ کیوں جہنم جائیں میرے ہوتے ہوئے یہ کیوں جہنم جائیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے رسول ان کی خاطر اپنے آپ کو خطرات میں اتنا نہ ڈالو لَعَلَّكَ بَاخِئُ النَّفْسَكَ آپ تو اپنا نفسی سب کچھ قربان کر رہے ہیں ان کے اوپر نہیں مانتے یہ آپ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال کے اوپر لیکن پھر بھی رسول اللہ مائل تھے کہ کوئی گمرہ نہ ہو کوئی گمرہ نہ ہو کوئی گمرہ ہی کی وجہ سے جہنم نہ چلا جائے اولاد آدم جہنم میں جچتی نہیں ہے خلیفہ خدا ہے نا آدم خلیفہ کی اولاد ہیں آپ خلیفہ زادے ہیں آپ سارے آدم کی اولاد ہیں آدم خلیفہ خدا ہے خلیفہ کے بیٹے جہنم میں خلیفہ کی بیٹیاں جہنم میں یہ ہو سکتے ہیں عزیزان تجربہ کر کے دیکھ لیں یہی جو شرکائی مجلس ہیں یہ اگر اہد کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ تین نسخے نہیں ہیں یہ تین الگ عصوے نہیں ہیں ایک حقیقت کے تین نسخے ہیں ابراہیم خلیل عصوہ ہیں قرآن کی گواہی کے مطابق کن کاموں میں قرآن نے تشریح کیا رسول اللہ عصوہ ہیں امام حسین عصوہ ہیں آپ کے لئے اس عصوائیت سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا آپ کی قوم میں انقلاب آئے گا آپ کے ملک میں انقلاب آئے گا اور اس کا ثبوت موجود ہے اس کا ثبوت آپ کے پڑوس میں موجود ہے امام خمینی انقلاب لائے کس وجہ سے انقلاب لائے فرق کیا تھا ایران میں ازاداری تھی برپور ازاداری تھی ازاداری شروع ہی وہاں سے ہوئی ہے تشیع وہاں بنا ہے پھر نکلا ہے باقی علاقوں میں آیا ہے برسغیر میں بعد میں آیا ہے ایرانی علماء ایرانی مبلغین آئے ہیں انہوں نے آ کر یہاں تبلیغ کر کے تشیعو کی تعلیم دی ہے تشیعو تو مرکز وہی پر تھا ازاداری بھی وہی پر تھی لیکن ایسی ازاداری تھی جس میں امام حسین مظلوم تو تھے لیکن امام حسین اسوا نہیں تھے امام خمینی نے آ کے کیا کیا یہ نہیں کہا کہ امام خمینی نے آ کر کہ محبت کرو امام حسین محبت تو پہلے سے تھی سوق پہلے سے تھا امام نے آ کر یہ کہا کہ جس کے لیے روتے ہو اس جیسا کر کے بھی دکھاؤ جس کے لیے سوق مانتے ہو جس کے لیے سوق مناتے ہو جس کے لئے آسو بہاتے ہو اس کی طرح کوئی قدم تو اٹھا کے دکھاؤ تاکہ اس سے تمہارا کوئی جوڑ تو ملے کوئی نسبت تو ہو تمہاری اس کے ساتھ اور پھر دیکھیں وہ انقلاب برپا ہو گیا آپ کائی پلٹ سکتے ہو شروع اپنے آپ سے کرو اس اسوا کو اس سرمشک کلو اور اس کے مطابق مشک کرو یہ زیارتیں اس لئے ہیں کہ وہاں جاؤ سرمشک پڑھو وہ منظر دیکھو اس لئے نہیں کہ صرف وہاں پر جاؤ راستے میں لگے ہوئے سٹالوں سے کھانا کھاؤ اور وہاں بیٹھے ہوئے مومنین سے مالش کرواؤ اور پھر لطف اندوز ہو کہ کسے واپس لے کے کہنیاں لے کے واپس آجاؤ وہاں سے سرمشک لے کر آؤ اپنے ملک میں آ کر مشک کرو اس حاجی کی طرح نہ بنو جو کر گیا مکہ کے اندر جا کر مقام ابراہیمی سے ہو کے گھوم کے آ گیا منا میں آ گیا کنکریاں مار کے آ گیا لیکن واپس چائنہ کا صندوق بھر کے آ کے اپنے رشتداروں میں تقسیم کر کے حاجی کہلانے لگا لیکن ابراہیمی سرمشک کا ذرہ برابر اس پر اثر نہیں ہے نہ کسی شیطان سے دور ہوا واپس آ کر نہ کسی شیطان کو سنگسار کیا واپس آ کر نہ کوئی اولاد قربان کی خدا کی راہ میں نہ مال دیا نہ بیٹا دیا نہ وقت دیا خدا کی راہ میں پھر کہہ کو گئے تھے کربلا مکہ ظاہر کربلا تیار ہوتا ہے روایات میں بھی ہے کہ حاج اس وقت سمجھ میں آئے گا جب حسین ابن علی کی زیارت کر کے اور مکہ میں حسین ابن علی سمجھ جائے آپ پھر حاج کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی عزیزان امام حسین علیہ السلام کا اسرار تھا لوگ روکتے تھے رشتدار غم خار ہم درد خیر خواہ یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کو روکتے تھے مشورے دیتے تھے کہ آپ نہ جائیں امام حسین علیہ السلام اسرار کرتے تھے وہ کہتے تھے کوفا پر اعتباد نہ کریں وہ امام کو کوفا پر اعتماد ہی نہیں تھا امام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں میری شہادت کوفا میں ہوگی مدینہ سے فرمایا کہ میری شہادت کربلا میں ہوگی مکہ میں فرمایا میری شہادت کربلا میں ہوگی راستے میں جگہ جگہ ہر ایک کو بتایا کہ میری شہادت کربلا میں ہوگی ایک روایت بھی قول ایسا نہیں ہے کہ میری شہادت کوفا میں ہوگی امام نے فرمایا کہ ان کا ارادہ ہے مجھے مکہ میں شہید کریں لیکن میں ایسے ہونے نہیں دوں گا چونکہ اللہ نے میری شہادت کا مقام کربلا میں رکھا ہے